اسلام علیکم نمستے سسری اکال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ امیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطان جی میرا نام ہے بابر سلطان اور میرا نام ہے سادگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوں بھی چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی میرے دشمن میرے بھائی بارڈر فلم کا سانگ ہے بہت ہی زبدس سانگ ہے اس پہ ہم سندیسے آتے ہیں ہم نے سانگ کیا تھا اس فلم کا بہت ہی زبدس لوگوں کا اس پہ پیار میرا اور لوگوں کے ڈیمانڈ تھی کہ آپ یہ گانا بھی ضرور کریے اور دیکھئے کہ انڈینز نے اس ٹائم بھی کیا کیا اور اس کے پیچھے کیا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف وہ بھی بنی تو لوگوں نے کہا یہ پاکستان کے خلاف نہیں یہ ایک جو ایک واقعہ ہوا تا 1971 کا اس پہ بنائی گی بیس مووی تھی چلیے ملکہ دیکھتے ہیں یہ زبدس سانگ پھر اس پہ کرتے ہیں اپنا ریکٹ ہمارے ریوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیر لائکن تو پریس کر ناماتی بھولی شروع کرتے ہیں روز ہوتی ہے جنگ تو چند راز ہوتی ہے زندگی برسوں تلق روتی ہے زندگی بھولی زندگی بھولی زخموں پہ چھائی لاچاری یہ مرتے بچے ہاتھوں میں یہ ماں کرو نہ راتوں میں مردہ بستی مردہ ہے نگر چہرے پتھر ہیں دل پتھر چہرے پتھر ہیں دل پتھر میرے دشمن میرے بھائی میرے ہم سائے میرے دشمن میرے بھائی میرے ہم سائے مجھ سے میرے دشمن میرے بھائی میرے ہم سائے چہروں کے دلوں کے یہ پتھر یہ جلتے گھر بربادی کے سارے منظر سب تیرے نگر سب میرے نگر یہ کہتے ہیں اس سرحد پر بھنکارے گا کب تک نفرت کا یہ اجکر کب تک نفرت کا یہ اجکر اس سرحد پر بھنکارے گا کب تک نفرت کا یہ اجکر ہم اپنے اپنے خیتوں میں گے ہوں کی جگہ چاول کی جگہ یہ بندو کے کیوں بوتے ہیں جب دونوں ہی کی گلیوں میں کچھ بھوکے بچے روتے ہیں کچھ بھوکے بچے روتے ہیں آنکھائے قسم اب جنگ نہیں ہونے پائے اور اس دن کا رستہ دیکھیں جب کھل اٹھے تیرا بچمن جب کھل اٹھے میرا بچمن تیرا بھی وطن میرا بھی وطن میرا بھی وطن میرا بھی وطن تیرا بھی وطن دیکھا دیکھا کیا سنا اور محسوس بھی کیا کتنی یار دیکھیں وہ ترخ حقیقت کیا رکھا ہے ان جنگوں کے انتر کتنی ماں کے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں کتنے گھر جو ہیں وہ رٹ جاتے ہیں اور کیا وہ دردناگ وحشتناگ اس طرف بھی جوان شہید ہوتے ہیں اس طرف بھی جوان شہید ہوتے ہیں جوان بچوں کے جنازیں جو اپنے کانتوں پر اٹھائے جاتے ہیں کسی کو دفنایا جاتا ہے کسی کی چھتا کو آگ درائی جاتی ہے کسی کی اسمیاں دنگا میں بھائی جاتی ہیں اور پیچھے کیا بچ جاتا ہے ان نفرتوں میں رکھا گیا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سائے نفرتیں ختم ہوتیں کیوں یہ لکیریں ہمارے درمیان آ رہی ہیں اور کیوں یہ ہمیں دوری آئی ہیں ہماری آج بھی وہیں تلپر کر آ رہے ہیں میں سمجھ نہیں ہی اتنے نفرت آئی کہاں سے کیوں عوام کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں دیکھیں اب یہ حرانہ کے فلم کے اندر یہ کیا لیا تھا فلم نہیں تھی ایک حقیقت تھی حقیقت کے اوپر سٹوری بنائی ہے لیکن دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کیسا وہ دردناگ منظر تھا کیسے وہ آئیں اس اسکیاں مائے اپنے بچوں کو لے دیکھیں دیکھئے وہاں پہ جو انہوں نے دکھایا کہ جو پاکستانی فوجی وہ جوان شہید ہو چکے ہیں اور جو ان کے فوجی ہیں جو سنی دیول ہیں وہ ان کو سلوٹ کر رہا ہے ان کے لئے کبریں کھو دی جا رہی ہیں ان کے لئے ان کے لئے وہ عشق بار تھے یہی ہمیں سننے میں آیا کارگل میں جب وہ ہمارے جوان وہاں پہ شہید ہوئے بہت زیادہ تو وہاں پہ تو علاقہ ہی ایسا ہے کہ اپنے جو جوان ہیں ان کو اٹھانے تک نہ گئے ہمارے تو ان کو وہاں پہ کفنایا گیا اور وہاں کے ان کے جو مولانا ہیں انہوں نے ان کے جنازے تک پڑھوائے کون کرتا ہے یہ دشمنی تھوڑی ہے یہ تو محبتیں ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ جو دوریاں ہیں جو ہم میں ڈالی گئی ہیں یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کسی نے ہم یہ درمیان میں ایسی لکیریں کھیجی ہیں یہ ہم نہیں سمجھے دشمنوار کہاں پہ گر گیا یہ ہم نہیں سمجھے ہم نے خود کو دو بھائیوں نے آپس میں ہی دشمنی ڈالی کسی کی جنگ کو خود پہ مسلط کر لیا کسی کی سازشوں کو خود پہ لے لیا اور یہ دیکھیں جو ہمارے بڑے کبھی کہتے تھے کہ ہم یہ پارٹیشن سے پہلے ہم بڑے ہی ملجن کے رہتے تھے کٹھے رہتے تھے بھائیوں کی طرح رہتے تھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیار ہمیں ان سے تھا جن سے ہمارا کوئی مذہبی ریلیشن نہیں تھا لیکن ان سے ایسے ذاتے تھے جو ہمارے ہمسائے تھے جو ہمارے بھائی تھے جو ابھی اس گانے میں دشمن کا بھی نام دیا گیا تو کیسے دل پہ پتھر رکھ کے کہا ہوگا کہ میرے دشمن میرے بھائی میرے ہمسائے تو یہ اگر ہم سوچیں تھوڑا سا اس واگا بارڈل کو امرتصر کو لاہور کو پنجاب کو بلکل ساتھ ساتھ ہیں پہلے دونوں کے ہی گھریں شادیاں ہوئی تھی لوگوں کی وہاں سے لاہور میں لاہور میں سے وہاں امرتصر لوگ یہاں کھانے بھی نہیں آتے تھے یہاں کے لوگ وہاں جاتے تھے لیکن ایک دیوار کھچنے پہ کیا بیبیسی اور کیا اور وہ ہی دشمن بنا دیئے گئے آپ نے دیکھے کہ یہ اکتر کے اوپر بنی جائے گئے تو سنتالیس کے اندر دیکھے کتنی قربانیاں دیں گئیں اور پھر اکتر کے اندر آپ دیکھے کتنے جوان جائے ہیں میں وہ قربانیاں نہیں میں سمجھتا وہ کسی کی انا کی بھینٹ چڑھا دیا گئے معصوم لوگ وہ قربانیاں نہیں تھی یہ کسی کی اگر آپ اس کی ہسٹری کو پورے طریقے سے چانے تو سمجھ آئے آپ کو کہ معاملہ ہوا کیا تھا اور کیوں ایک اتنے بڑے دیش کو جو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا اور پھر یہ ہی ہمارے ساتھ کیا ہوگا سیونٹی ون میں جو بنگلہ دیش ہمارا ایک حصہ تھا ہمارے اپنوں نے ہی کاٹ کے سائیڈ پہ کر دیا صرف چند لوگوں کی خواہشات پہ اور ہم ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں ہمیں پتہ میں ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے یہ لوگ اپنے بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کر کیا رہے ہیں یہ کس طرح سے ہمیں بانٹ رہے ہیں ہمیں آج تک بھی نہیں پتہ چل سکا اس وقت تو جو بانٹنے والے تھے اس وقت جو بانٹنے والے تھے وہ تو کوئی اور تھے وہ تو انگریز تھا وہ تو بانٹ کے چلا گیا وہ تو ہستا ہوا چلا گیا انڈیا کی جو دولت ہے وہ ٹرینوں میں بھر بھر کے وہ لے گئے اپنے دیش کے لوگ پیچھے سے آپس میں لڑتے رہو اور مرتے رہو لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا تو ترقی کر گیا انڈیا کے لوگ تو خوشحال ہو گئے دوبارہ سے لیکن ہم ہم سے عزاز ہوگئے ہم ہم سے رہدہ ہوگئے بنگرہ دیش کی خوشحال ہو گیا آج بھی دیکھیں کہ کراچی میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پورے پاکستان میں پورے پاکستان کی یہی حالات ہیں دیکھیں یہ پاکستان یہی تو وجہ ہے کہ یہ پاکستان بنایا ہی چند لوگوں کے لئے یہ آپ کے لئے نہیں بنا تھا یہ میرے لئے نہیں بنا تھا یہ تو کچھ لوگوں کے لئے بنا تھا ان کی روزی روٹی آج بھی بڑی شامدار چل رہی ہے وہ کلبوں میں بیٹھ کر بڑی عیاشیاں مار رہے ہیں لیکن عوام اگر رو رہی ہے سسک رہی ہے مر رہی ہے تو ان کو کہہ کی پرواہ اب دیکھیں یہ تیل کا معاملہ ہے چھوٹا سا معاملہ ہے لیکن اس کو اگر گہرائی سے سمجھیں تو کتنے کتنے بڑے لولی پاپ دیتے ہیں یہ عام عوام کو کہ ہم نے لے لیا جی ہم نے کر دیا جی اپنی عوام کے لئے اتنا سستہ ہم نے لے لیا اگر اس کی حقیقت کھلی ہے تو کتنی بڑی گھٹیا اور غلی سوچ ہے ہمارے ان کو کمرانوں کی یہی سوچ کو اگر ہم سوچیں تو یہی وجہ ہے نائنٹی سیونٹی ون یہی وجہ ہے کارگل یہی وجہ ہے وہ کشمیر کی لڑائی ہے اور اسی کے پیچھے ہی کہیں نہ کہیں وہ پارٹیشن اور پنجاب کا بٹوارہ جو اتنی داستہ نے چھوڑ گیا کہ سوچ کر بھی رونکھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا یہ دیکھئے فلم میں نہیں دیکھا جاتا کہ چند جوانوں کی پڑے ہوئے لاشے اور پکچرائز کیا ہوا ہے وہ سین حقیقت کا کیا ہوا جیسے ہمارے لیڈروں نے ہمارے جوانوں کو وہاں شہید کروایا جا اللہ تعالی ان کے حال پر جائیں چلے جی بہت ہی زبدست تھا ہمیں بڑا ہی اچھا لگا یہ ہم نے میں نے لائف میں پہلی بار یہ سنا ہے اور یہ کوئی نغمہ نہیں ہے یہ تو وہ حسرتیں ہیں جو اب کبھی نہیں پوری ہو سکتے یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بانٹ دیا گیا اور یہ وہ ہی ہے جیسے دو بھائیوں کو جدا کر دیا جائے اور پھر وہ ان کی جو آہیں ہیں سسکیاں ہیں ایسے ہی نکلتی ہیں اور بڑا ہی زبدست جس بھی شائر نے لکھا ہے اور جس نے جس نے گایا ہے بہت ہی زبدست ہے دل کو چھو لینے والی عواز اور دل کو چھو لینے والا ہی آلا کہ یہ مووی کا ایک سوم تھا بلکل یہ دل جو بھرا آتے ہیں چلیے جی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر تو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا تو اگر لائک کریے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ماتیں بھولیے تو ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ اللہ اللہ